السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران چودری اور آج میں آپ کو کوٹدو شہر کی سیر کراؤں گا تو ناظرین آئیے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں پہاڑ پور سے تو دوستو پہاڑ پور میرا ہوم ٹاؤن ہے یہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں راستے میں جو بھی قصب شہر آئیں گے میں آپ کو ان کا انٹرڈکشن بھی کراؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کوٹدو شہر جو ہے اس کی تاریخ سے بھی روشناس کراؤں گا تو ناظرین آئیے ہم مین جیٹی روڈ جو ہے لئیہ سے کوٹدو اس پر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے پہاڑ پور سے تو آئیے ہم چلتے ہیں کوٹدو کی جانب تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑ پور سے جو کوٹدو ہے وہ تقریبا جو ہے چھبیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس وقت ہم چیک پوسٹ کے قریب سے گزر رہے ہیں یہ پہاڑ پور کی آخری چیک پوسٹ ہے اور اس کے آگے جو ہے اب ہم انٹر ہو چکے ہیں سیلا مزفرگاڑ میں پہاڑ پور جو ہے وہ بانڈری وال ہے تحصیل لئیہ زیلا لئیہ اور تحصیل کوٹدو کی پہاڑ پور جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے زیلا مزفرگاڑ اور ہم اس وقت مزفرگاڑ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم اپنا سفر کا آغاز کیا ہوا ہے ہم نے کوٹدو کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں ہم مین جیٹی روڈ جو ہے لئیہ سے کوٹدو اس پر سفر کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں کوٹدو کی جانب اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پہاڑ پور سے اگلا جو قصبہ ہے احسان پور وہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مین احسان پور کا اڑا ہے اور اسے مشرق کی جانب جہاں سے یہ موٹسیکل نمودار ہوا ہے یہ احسان پور کا شہر ہے اس سائٹ پر مشرق کی جانب ہی احسان پور کا ریلوے اسٹیشن قدیم ریلوے اسٹیشن وہ موجود ہے بی ایچ یو احسان پور وہ بھی اسی سائٹ پر ہے اور احسان پور کا جو بازار ہے مین بازار وہ بھی مشرق والی سائٹ پر ہے اور اب ہم اڈا کراس کر کے احسانپور شہر سے آگے نکل آئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم اس وقت ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں کوٹ ادو کی جانب اور ہم جا رہے ہیں مین جیٹی روڈ سے کوٹ ادو کی سائٹ پر دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ احسانپور سے اگلا جو قصبہ آئیہ شہر آئے گا وہ ہے دائرہ دین پناہ اور یہ ایک سیکٹ جو ہے احسانپور سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے احسانپور جہاں سے ہم آپ گزر رہے ہیں احسانپور یہ قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے اور احسانپور میں جو قوم اکثریت سے ہے وہ حسیت قوم ہے یہاں پر بہت زیادہ اکثریت ہے ان کی اس کے علاوہ جو ہیں وہ لارڈ بھی رہتے ہیں یہاں پر کارلو بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ مشہوری جو قوم ہے وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہاں پر آباد ہے اور یہ ہم اس وقت روان دوا ہیں دائرہ دین پناہ کی جانب احسانپور شہر جو ہے وہ ہم نے اکراس کر لیا ہے اور ہماری اگلی جو منزل ہے وہ ہے دائرہ دین پناہ احسانپور کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ احسانپور جو ہے اس کی کرکٹ ٹیم کسی دور میں بہت مشہور ہوتی تھی کرکٹ کا بہت شوق تھا احسانپور بہت زیادہ کرکٹ کے ٹورنمنٹ ہوا کرتے تھے اور کئی مرتبہ ہم اپنی ٹیم لے کر بھی احسانپور پہنچے احسانپور کے اچھے کھلاڑیوں میں فاروق بہت مشہور تھے اس وقت بہت اچھی کرکٹ کی گیم تھی ان کی تو یہ وہ پرانی ماضی کی یادیں ہیں جو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں کرکٹ کے حوالے سے تازہ ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں احسانپور کے بارے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں کوٹدو شہر کی جانب اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے یہ آپ رائٹ اینڈ پر پٹرول پمپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں احسانپور سے دہرہ دین پناہ کے درمیان خاصی کسیر آبادی سڑک کے دونوں جانب وہ موجود ہے اور آپ اس آبادی کو دیکھ بھی رہے ہیں سڑک کے دونوں جانب کے حسین مناظر جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سرسبز ہرے بھرے درخت جو ہیں سڑک کے دونوں جانب مین جیٹی روڈ پر موجود ہیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے خاصہ جو ہے یہ ذرخیز غتہ ہے گندم کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے گنہ جو ہے وہ بھی یہاں پر بڑی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے سڑک کے دونوں جانب آم کے باغات جو ہیں وہ بھی خاصی بڑی مقدار میں آپ کو نظر آئیں گے آم جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی ایک مشہور سوغات ہے اور جنوبی پنجاب کے جو آم ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں اپنی مٹھارس اور ذائقے کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں آپ دونوں سائٹوں پر آم کے باغات بھی دیکھ رہے ہیں جو خاصی بڑی اور کسیر تعداد میں کاشت کیے گئے ہیں اور ہم اس وقت اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کوٹدو شہر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں کوٹدو شہر کی جانب اور ہم آپ کو راستے میں جو تمام چھوٹے بڑے پوائنٹس آ رہے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس وقت ہم یہ ایک پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں چھپری اڈا یہ احسانپور اور دیرہ دین پناہ کا سنٹر ہے احسانپور سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چھپری اڈا جو ہے یہ واقع ہے اور یہاں سے ایکزیکٹ چار کلومیٹر کی مصافت پر دیرہ دین پناہ شہر واقع ہے تو چھپری اڈا جو ہے وہ ہم آپ کو اس لحاظ سے بھی یاد کرا سکتے ہیں کہ دوہزار دس میں جو سیلاب بایا تھا تو عباس والا بند جو ٹوٹا تھا وہ اسی مقام سے ٹوٹا تھا اور یہاں چھپری اڈا سے آگے یعنی سیلاب کا پانی ہی پانی تھا کوٹدو شہر تک اور عباس والا بند جو ہے یہیں چھپری اڈا سے جو ہے وہ یہی سے وہ بند ٹوٹا تھا اور جس نے یعنی تمام آگے والے شہر جس میں دیرہ دین پناہ بھی شامل ہے تونسہ موڑ بھی شامل ہے اور اس کے بعد جو ہے کوٹدو شہر سامل ہے ان تمام تینوں شہروں کو ڈبو دیا تھا دوہزار دس کے سیلاب میں چھپری اڈا سے یہاں سے بہت جو ہے ریلوے میں یہاں کے بہت لوگ جو ہیں وہ ریلوے میں ملازم ہیں اور یہاں سے ایک میٹ جو ہے وہ بھی گزرے ہیں وہ بہت جو ہے وہ ریلوے کے لیے ان کی قدر خدمات تھی اکثر پہاڑ پور جو ہے وہ اکثر اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے تھے ان کا بیسیکل ہی تعلق جو ہے وہ یہیں چھپری اٹے سے ہی تھا تو دوستو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیچر ڈسکوری اور ہم اپنا سفر جو ہے وہ کوٹدو شہر کی جانب جاری رکھے ہوئے ہیں کوٹدو شہر پہنچ کر ہم آپ کو کوٹدو شہر کی تاریخ اس کی ثقافت یہاں پر بسنے والی اقوام کوٹدو شہر کے اہم مقامات ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم اس وقت اپنا سفر جو ہے وہ کوٹدو شہر کی جانب جاری رکھے ہوئے ہیں یہ جو لیفٹ ہینڈ پر ہے یہ ہنجرا ہاؤس کی جانب یہ سڑک جاتی ہے مشہور و معروف سیاسی جو ہے یہ خاندان سیاسی ایک مقام رکھتا ہے ہرزر الیکشن میں ان کا ایم این اے ایم پی اے وہ لازمی منتخب ہوتے ہیں اور زلہ مظفرگر کی سیاست میں انہیں ایک اہم مقام حاصل ہے یہاں سے جو ہے زلہ نازم بھی منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ایک ایم پی اے جو ہے وہ بھی ہنجرا خاندان سے تعلق رکھتا ہے خاصا نامی گرامی اور مشہور سیاسی خاندان ہے یہ اور زلہ مظفرگر کی شہر کی سیاست میں ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے ہر دور میں ان کے جو ایم اے ایم پی اے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس خاندان سے وہ منتخب ہوتے رہے ہیں یہ جو ہے رہ سی دیرہ دین پنا ہے لیفٹ اینڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے جو چوک ہے یہاں سے ایک سڑک جو ہے وہ چوک سرور شہید جس کا دوسرا نام چوک منڈا بھی سے کہتے ہیں اس کی طرف جاتی ہے چوک منڈا جو ہے وہ وہ بھی خاصا قدیم شہر ہے اور تقریباً چالیس سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دیرہ دین پنا سے اور دیرہ دین پنا سے یہ جو روڈ چوک منڈا کی جانب جاتا ہے خاصا مشہور و معروف روڈ ہے کیونکہ چوک منڈا سے ہوتے ہوئے یہ روڈ نکل جاتا ہے چوک آزم کی جانب اور آپ جانتے ہیں چوک آزم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے ایک حب ہے پورے زلہ لئیہ اور زلہ مظفرگر کے درمیان چوک آزم سے جو لوگ ہیں وہ لاہور کی جانب نکل جاتے ہیں چوک آزم سے ہی اسلام آباد چوک آزم سے ہی پنڈی اسلام آباد کی جانب جو ہے لوگ وہ روان دوان ہوتے ہیں تو یہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں دیرہ دین پناہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل روڈ ہے ون وے ٹریفک ہے آنے اور جانے کے لیے یہاں پر علیدہ علیدہ روڈ بنے ہوئے ہیں دیرہ دین پناہ جو ہے وہ ایک خاصا قدیم شہر ہے اور یہاں کی وجہ شورت جو ہے دیرہ دین پناہ کا ایک مزار ہے جو یہاں کی ثقافت میں ایک اہم مقام حاصل رکھتا ہے لوگ دور 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 سے یہاں پر اپنی منتیں جو ہے وہ ماننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں میاں سخی حسین کا دربار ہے خاصا مشہور و معروف دربار ہے یہاں پر ایک پارک بھی اب بنایا گیا ہے جسے سٹی پارک کا نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیرہ دین پناہ کا ریلویر سٹیشن جو ہے وہ بھی خاصا مشہور و معروف اور قدیم ریلویر سٹیشن ہے دیرہ دین پناہ جو ہے اس کی وجہ شورت وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی وجہ شورت اس کی یہ دربار ہے اس کے بعد ہنجرہ خاندان دیرہ دین پناہ جو ہے اس کی وجہ شورت میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں یہ خاندان اور اس کے بغیر دیرہ دین پناہ جو ہے اس کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اس کے علاوہ دیرہ دین پناہ کا قدیم جو بازار ہے وہ بھی ایک اہم ثقافتی حیثیت رکھتا ہے یہاں کے لوگوں کی جو کسیر تعداد ہے وہ سریکی زبان سے ان کا تعلق ہے تو ہم اس وقت دیرہ دین پناہ سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں کوٹ ادو شہر کی جانب تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دیرہ دین پناہ سے اگلا جو کسبہ یا شہر ہے وہ ہے تونسہ موڑ اور اس کی ایکزیکٹ مسافت جو ہے دیرہ دین پناہ سے وہ چھے کلومیٹر ہے اور تونسہ موڑ سے چھے ہی کلومیٹر آگے جو ہے وہ کوٹ ادو شہر ہے تو ہم اس وقت دیرہ دین پناہ شہر سے باہر نکل رہے ہیں دیرہ دین پناہ شہر کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو دوستو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیچر ڈسکوری اور ہم نے اپنا سفر جو ہے کوٹ ادو شہر کی جانب جاری رکھا ہوا ہے میرے ساتھ جڑے رہیے میں آپ کو راستے میں آنے والے جو اہم مقامات ہیں ان کی تفصیل سے بھی آگاہ رکھوں گا تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل جس نے ابھی تک میرا چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ میرے چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے یہ مین روڈ ہے خاصا معروف اور مصروف روڈ ہے اور آپ اس کا اندازہ اس پر چلنے والی ٹریفک سے بھی لگا سکتے ہیں خاصا جو ہے وہ پر رونک اور مصروف روڈ ہے یہ اور اس پر ٹریفک کا جو بہو ہے وہ خاصا زیادہ ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس روڈ کے اوپر تو ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں تونسہ موڑ کی جانب تونسہ موڑ وہاں سے ایک سڑک مغرب کی جانب جو ہے وہ تونسہ ہیڈ اور تونسہ شریف کی جانب نکل جاتی ہے اور وہیں سے سیدھا جنوب کی جانب کوٹ ادو شہر ہے تو ہم اس وقت تونسہ ہیڈ کی جانب رواندوہ ہیں راستے میں تونسہ ہیڈ سے پہلے جو ہے دو نہریں جو ہیں ان کی بھی ہم آپ کو سیر کرائیں گے یہ نہریں جو ہیں تونسہ ہیڈ سے نکلتی ہیں اور یہ کوٹ ادو دہرہ دین پنا اور اس کے مضافاتی جو شہر ہیں ان کو بھی سیر آپ کرتی ہیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں ان نہروں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہلی نہر ہے یہ آپ کے سامنے دوستو اور یہی سے ایک سڑک جو ہے ہیڈ محمد والا کی طرف بھی جا رہی ہے اور اس سڑک کی تعمیر سے جو ہے یہاں کے نزدیک و جوار کے جو قصبے ہیں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور ملتان کا راستہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے یہ پہلی نہر اور اس کے بعد یہ دوسری نہر کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں دونوں نہروں میں پانی کا بھاؤ خاصا زیادہ گرمیوں کا موسم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس موسم میں پانی جو ہے وہ دریاؤں میں خاصا زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا ہیڈ محمد والا کی جانے کی سڑک کا کہ اس سڑک کی تعمیر سے جو لیہ کوٹ سلطان پہاڑ پور احسان پور دیرہ دین پناہ توسا موڑ کوٹ ادو اور اس کے مضافاتی جو بستیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ملتان تک کا سفر جو ہے وہ خاصا کم ہو گیا ہے اور یہاں سے ملتان جو ہے وہ صرف آدھا گھنٹہ کے مصافت پر رہے ورنہ پہلے جو ہے کوٹ ادو وہاں سے مضافرگاڑ اور پھر ملتان جاتے تو ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن یہ سفر اس سڑک کی تعمیر سے سمٹ کر صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں توسا موڑ پر تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشرق کی جانب ایک سڑک نکلتی ہے جو توسا ہیڈ کی جانب جاتی ہے توسا ہیڈ جو ہے وہ ایک اہم تفریحی مقام ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے کوئی یہاں پر خاصا معروف پارک نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کاروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ توسا ہیڈ کی جانب ہی جا رہی ہے کیونکہ یہ وحد پکنک پوائنٹ ہے جنوبی جو پنجاب کے اہم شہر ہیں کوٹ ادول لیہ کوٹ سلطان ان کے لوگوں کے لیے کیونکہ اس کے علاوہ یہاں قریب و جوار میں کوئی اہم تفریحی مقام نہیں ہے تو لوگ دور دور سے توسا ہیڈ کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوستو ہم اس وقت اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں توسا موڑ سے کوٹ ادول کی جانب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ کو جو تمام ضروری معلومات ہیں ان تمام علاقوں کے بارے میں وہ بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی کوٹ عدو جو ہے اس کا اصل نام عدود کوٹ تھا جو اہستہ اہستہ تبدیل ہوتے ہوتے کوٹ عدو رہ گیا تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ کوٹ عدو جو ایک اہم تاریخی شہر ہے جنوبی پنجاب میں اسے ایک اہم تاریخی مقام حاصل ہے کوٹ عدو جو ہے وہ زلہ مظفرگرد کی تحصیل ہے اور اس کا پرانا نام عدود کوٹ تھا جو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے کوٹ عدو ہو گیا کوٹ عدو جو ہے اس کا ریلوی اسٹیشن بہت قدیم ریلوی اسٹیشن اور ایک بڑا ریلوی اسٹیشن ہے یہاں پر ایک تی ایچ کیو ہسپتال تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال ہے جہاں پر جو ہے وہ دور دراز سے جو ہے پیشنٹ وہ آتے ہیں پیشنٹ ریشو بہت زیادہ ہے کوٹ عدو کا تو آپ اس وقت میرا چینل دیکھ رہے ہیں نیچر ڈسکوری اور ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں کوٹ عدو شہر کی جانب مین جی ٹی روڈ لیا ٹو کوٹ عدو اس پر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ پہاڑ پور جو میرا ہوم ٹاؤن بھی ہے وہاں سے شروع کیا تھا اور ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں کوٹ عدو شہر کی جانب تو یہاں پر یہ جو آپ لیفٹ ہینڈ پر بانٹری وال دیکھ رہے ہیں یہ او جی ڈی سی جو ہے وہ اس کی بانٹری وال ہے او جی ڈی سی کا ایک اہم جو ہے پاکستان میں ایک اہم ادارہ ہے اور ہمارے اپنے شہر پہاڑ پور سے او جی ڈی سی کے بہت سے ملازم جو ہیں وہ یہاں پر کام کرنے آتے ہیں اور یہ آپ ہریالی دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت او جی ڈی سی کی جو ادارہ ہے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اور ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں مین جی ٹی روڈ لیا ٹو کوٹ ادو اور آپ یہ سامنے جو ہے رائٹ ہینڈ پر جو ہے وہ نئی سبزی منڈی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے پہلے یہ سبزی منڈی کوٹ ادو شہر میں ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے لیکن اب اسے شہر سے باہر جو ہے وہ یہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے خاصہ کھلا ایریا ہے اور یہاں پر ٹریفک کے مسائل بھی کوٹ ادو شہر کے جو ہے وہ منڈی کو بہر منتقل کرنے سے کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری لیا سے کوٹ ادو کی جانب اور اب ہم کوٹ ادو پہنچنے والے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم کوٹ ادو شہر کے مختلف جو بازار ہیں کوٹ ادو شہر کے مختلف جو ثقافتی مقامات ہیں ان کی سیر آپ کو کریں گے یہ ہم نے آپ کو مین جی ٹی روڈ پہاڑ پر سے کوٹ ادو کی جانب جو سفر کیا اور اس کے درمیان آنے والے اہم کسپوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی ایسی مفید اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل نیچر ڈسکوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا دوستو مت بھولئے گا آپ کا ہوسٹ آپ کا مذبان عمران چودری اپنے چینل نیچر ڈسکوری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ آپ آج جودہ آگست ہے جشن آزادی ہے کہ آپ کا یہ دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید خوبصورت منائے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی